جامع ترمیزی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے بسند صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِحْسَانِ عُمَرْ وَقَلْبِهِ بے شک اللہ تعالی نے حق و عمر کی زمان پر اور اس کے خلق پر رکھ دیا میں اس حدیث پاک سے ایک استدلال کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے عورتوں کو بھی مسجد کو آنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کا آنا مسجد میں ممنوع ہے حاضر یہ مسجد عورتوں کے لیے منع ہے یہ ہمارا نظریہ ہے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں کہ لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ اللہ تعالی کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو صحیح حدیث ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجدوں سے روکنے سے منع کیا ہے آپ لوگ روکتے ہیں تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں مسند احمد میں حدیث ہے عمر عورتوں کے مسجدوں کی حاضری کو پسند نہیں کرتے تو پسند کرنا ہے نہیں کرنا یہ خلب کا کام ہے یہ دل کا کام ہے عمر کا دل حاضری ہے مسجد عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا اور صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر کے قلب پر خدا نے حق رکھا ہے تو معلوم ہوا عورتوں کی حاضری یہ مسجد کو پسند نہ کرنا مصطفیٰ کی نظر میں حق ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کے زبان پر اور عمر کے قلب پر حق رکھا ہے یا عمر جو کہتے ہیں وہ حق ہے عمر جو چاہتے ہیں وہ حق ہے تو عمر عدم حاضری کو عورتوں کے نانے کو چاہتے ہیں یہ حق ہے یہ حضور فرماتے ہیں اب بولے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو مت روکو یاد رکھنا سنن ابی دعود میں انہی عبداللہ ابن عمر سے صحیح سنت کے ساتھ حدیث مروی ہے کہ سلکان عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْنَهُ نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيُّرُ لَّهُنَّ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور آقا فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ عورتوں کے لئے عورتوں کے گھر بہتر ہیں یہ بھی صحیح حدیث ہے یہ کی حدیث میں مسجدوں سے روکنے سے روکا جا رہا ہے اور اسی حدیث میں یہ فرما جا رہا ہے ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں تو میں اس حدیث کی یہ شرح کرتا ہوں کیا معنی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پسند کے اعتبار سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں مزیدوں کو نہ آئیں یہ روایت مخاری میں چاہتے ہیں یہ لفظ ہے روکے ایسا لفظ نہیں عورتوں کا آنا پسند نہیں ہے یہ لوگوں کو معلوم غیسی لے تو روایت کرے تو پسند نہیں ہے یہ معلوم کیسے ہوگا اظہار کیے ہوں گے اظہار کیے پہ غیر کیسے جانیں گے کہ ان کو پسند ہے نہ پسند ہے تو رابی کا کہنا کہ کانا یکرہ عمر عمر پسند نہیں کرتے ہیں یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ حضرت عمر نے کراہت ظاہر فرمائی ہے عورتوں کو مزیدوں سے نہ روکو یعنی جانے دو اور ان کے گھر عورتوں کے گھر عورتوں کے لئے بہتر ہیں معنی کیا ہے عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو جب تک میرا جلوہ ظاہر رہے گا اور جب میرا جلوہ ہٹے گا ان کے گھر بہتر ہے ان کے لئے حدیث کے پہلے حصے کا یہ معنی ہے دوسرے حصے کا یہ معنی ہے کیونکہ اگر اس زمانے میں عورتوں کو روک دیا جاتا تو اس قدر عظیم دور کو پا کر بھی محروم رہ جاتی ہیں عورتیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سے محروم ہو جاتی سرکار کے وعات سے محروم ہو جاتی اللہ کے حبیب نے اس محرومی سے انہیں بچا لیا کہ انہیں مت روکو اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا تو اب بات دوسری ہے فتنے شروع ہوں گے فسادات ہوں گے عورتوں میں بردوں میں گناہ گاری کا زور رہے گا آخا نے فرمایا ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں کیا مانا دور مصطفی میں عورتوں کو نہیں روکنا چاہیے اور مصطفیٰ کے پردہ کرنے کے بعد عورتوں کے لئے ان کے گھر بہتر ہیں یہ حدیث میں ہیں ہم حدیث کو ماننے والے جامع ترمیزی میں دیگر کتابوں میں حضرت حضیفت بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اس کو بعض نے حسن کہا بعض نے صحیح کہا ضعیف تو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتدو باللدین من بعدی ابی بکر و عمرہ میرے بعد ان دونوں کی اختیدہ کرو کونے ابو بکر اور عمرہ دیکھا میرے بعد ان کی اختیدہ کرو ان کا فالو کرو ان کی پیروی کرو سب میرے بعد اس حدیث کو کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا اقتدو باللدین من بعدی ابی بکر و عمرہ میرے پردہ کرنے کے بعد ان دونوں کی اختیدہ کرو کن کی ابو بکر کی اور عمر کی عمر پسند نہیں کرتے ہیں تو بھی یہ حدیث ہمیں حکم دیتے ہیں ان کی اختیدہ کرو کیا مانا تم بھی عورتوں کی حاضریہ مسجد کو پسند نہ کرو تو ہم رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں وہ اس میں کوئی سی بھی ضعیف نہیں ہے تو جو حدیثیں ضعیف نہیں ہیں ان پر ہمارا عمل ہے دیکھو ہنسیوں کی کیا شان ہے موسیقی